پاکستان کا حالیہ الیکشن، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بطور پارٹی بہت چیلنجنگ رہا عمران خان کی غیر موجود کی، کیمپیننگ میں مشکلات، پارٹی کے نام اور انتخابی نشان کا نہ ہونا ایسے میں ہر چیلنج کے جواب میں پی ٹی آئی نے ٹیکنالوجی خصوصاً ڈیجٹل اور سوشل میڈیا کا سہارہ لیا جب جلسوں کی جانت نہیں ملی تو انہوں نے ایک ورچول جلسہ کیا اس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر کتغن لگ گئی پاکستان میں ان کو جب لگا کہ انیکشن کمیشن کا جو یہ نمبر ہے وہ لوگوں کو پولنگ سٹیشن صحیح نہیں بتائے گا تو انہوں نے خان صاحب کی فیس بک چائن پارٹ پر خود لوگوں کو بتانا شروع کر دیا خان صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے خان صاحب کی ایک آلموسٹ سیم آواز میں جو ہے وہ پہبام آکستانی شہریوں تک پہنچایا اور ان تمام سوشل میڈیا رضاکاروں پر بہت فخر ہے جو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن شروع ہونے کے بعد سے لکھ رہے ہیں پاکستان کے حالیہ الیکشن میں ووٹر ٹین آؤٹ ساڑھے چھے کروڑ سے زائد رہا اور پھر الیکشن ریزلٹس میں قومی اسیمبلی میں سب سے پاورفل بلوک پی ٹی آئے کے سپورٹڈ آزاد امیدواروں کا نظر آیا جنہوں نے ترانوے سیٹیں حاصل کی جس ملک کی باسٹ فیصد کے قریب آبادی دہی علاقوں میں رہتی ہو وہاں ڈیجٹل میڈیا کیمپیننگ الیکشن پر کیا اس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے ہمیں جو ای سی پی سے ریکرڈ ملاتا وہ یہ تھا کہ جو سکسی سیون پرسنٹ آف دووٹر ہے وہ اٹھارہ سے فورٹی فائیو یعنی کہ پیتھالیس سال کی عمر تک ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ والی جو پاپلیشن ہے وہ کون سے سوشل میڈیا پلاتفارمز تو ہمارا کافی رجحان ٹوٹر فیس بک پہ تھا تو ہم اس کو سکیل بیک کر کے ہم زیادہ پھر اٹنشن ٹک ٹاپ پہ لائے یوٹیوب پہ لائے اور انسٹیگرام پہ لائے جس سے دس سال میں جو ٹرانسومیشن پاکستان میں آئی ہے یہ موبائل انٹرنیت کا ایکسس بڑا ہے لوگ سوشل میڈیا کی طرف گئے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں تو پی ٹی آئی نے اس کا ایڈوانٹیج لیا ہے ہم نے ایک ویب سائٹ بھی بنای دی سیمبلز کے لیے وہ انفورسنٹلی بلوک کر دی انہوں نے ہم نے دوسری ویب سائٹ بنای وہ بھی بلوک کر دی پھر ہم نے github پہ لگا دیا تو وہ ایک ٹیکنیکل ایک پورٹل ہوتا ہے جس کو بلوک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو ہر ہلکے کا ایک واتس اپ چینل تھا ہمیں جب ہلکے کی سپیسیفک اپ ڈیٹ ڈال نہیں ہوتی تھی تو پھر ہم وہ چینل پہ ڈال دیتے ہیں باؤٹ 1.8 کروڑ یونیک پیپل ہاتھ سرچ فور یونیک جسے کونسٹوینسیز پی ٹی آئی ہمیشہ سے ہی کم از کم 2018 سے ایک ایسی جواد بن کے ہمیں نظر آئی ہے جو سوشل میڈیا کو سٹریٹیجکلی استعمال کرتی ہے ہاؤیور ایسا نہیں ہے کہ یہ سٹریٹیجکلی استعمال کرنا ہمیشہ ایک پوزیٹیف چیز ہے انجینئر ڈسنفرمیشن کیمپینز انجینئر ہیٹ کیمپینز وہ ہمیں سوشل میڈیا سٹریٹیجی کا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز آن گراؤنڈ کیمپینز تو کر ہی رہی تھی مگر ان کی دیجیٹل کیمپینز اتنی مقبول کیوں نہ ہوئی پی ٹی آئی کے اندر پارٹی لیڈرشپ نے نوجوانوں کو وہ سپیس تھی ایک والنٹیئر کا کلچر ڈیویلپ کیا اور ان کو اجازت دی کہ وہ خود انویٹ کریں پی ایم ایل نون پیپلز پارٹی یہ جو پرانی پارٹیز ہیں یہ کچھ زیادہ سنٹرلائزد ہیں اور جب آپ زیادہ سنٹرلائزد ہوتے ہیں ٹیکنالوجیز ایسی چیزوں میں تو آپ کے پاس دو ڈس اڈوانٹیجز ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ زیادہ تیزی سے ایکسپیرمنٹ نہیں جڑ سکتے کیونکہ آپ کو اوپر سے اپروول چاہیے ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایک عمد تقاضہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اسی ساتھ کے ساتھ سال کے شخص کو سمجھائیں کہ بھئی آرڈیفیشل انٹیلیجنس کام کیسے کرتا ہے جب تک ان کو بات سمجھ جائے گی دب تک پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ویڈیو بتا کے وائرل بھی کر سکے ہو اس سال دنیا کی پچاس سے زیادہ ممالک میں الیکشنز ہونے والے ہیں کیا پاکستان کی طرح ڈیجیٹل میڈیا وہاں پر بھی اثر انداز ہوتا نظر آتا ہے گلوبلی ہی جو الیکٹورل انٹیگریٹی ہے وہ آپ کو خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے ابھی ورلڈ اکنومک فورم نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر بھی اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ ڈیجیٹل پلاتفارمز جو مسنفورمیشن ہے سٹرکچرڈ ڈیسنفورمیشن کیمپینز ان کو وائرل کرنے میں بڑی کارامت ہیں جن لوگوں کو استعمال کرنا آتا ہے وہ بہت اچھی طرح بہت کم کسٹ کے اندر بہت غلط معلومات لوگوں کے ایموشنز کو کھیلتے پہ پہنچا دیتے ہیں اور اس کا ایک ایموشنل ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ ووٹرز پہ ایمپیکٹ ہوتا ہے ایک اور چیز جو اس سال پچھلے آپ سمجھیں ایک دو سال سے خطرناک ایمپیکٹ ڈال سکتی ہے غلط استعمال کی وجہ سے وہ ہے جنریٹیو اے آئی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آپ الیکشنز موبائل فونز پہ لڑے جائیں گے پاکستان اور انڈونیشیا کے حالیہ انتخابات سے یہ بات سہشوتی نظر آتی ہے بھارت کا الیکشن بھی قریب ہی ہے وہاں الیکشن کے اس نئے میدان میں کون فاتح رہتا ہے یہ آنے والے وقت میں واضح ہو جائے گا آئیزہ ایرفان وائس اف امریکہ